اگر 6 دسمبر 1992 کا دن یاد کریں جب آپ کا ایک وہ فوٹوگراف ملی منو جوشی جی کے ساتھ وہ ہمیشہ ذہن میں رہتا ہے وہ لمحہ آپ کیسے یاد کریں گی کیسے آج اتنے سال بعد اس کو بتائیں گی کی اس دن کیا ہوا تھا اور کس طرح سے یہ پورا جو آندولے نے اس دن چرم پر پہنچا تھا جب سے میرے جیسے لوگ جڑے تھے یا میں جڑی تھی انیس سو پچاسی سے اس عبیان کے ساتھ بارہ سال کی عمر میں میں نے پہلی بار وہ ڈسپیوٹیڈ سٹرکچر دیکھا تھا اور مجھے لگا تھا کہ ہندو سماس کے ساتھ بہت انیائے ہوا ہے کہ وہ اپنے آرادھکی جنمشتھلی پہ پوجا نہیں کر سکتے لیکن میری عمر وہ سمجھ بارہ سال کی تھی اس کے بعد جب مجھے اس عبیان کے ساتھ میں جوڑا گیا تو میں میمبر آف پالیومنٹ تھی اور اس کے بعد میں مجھے بار بار کار سیوہ میں بھاگی داری کرنے کے لئے کہا گیا کئی بار جتھوں کے آگے چلنے کے لئے بھی کہا گیا لیکن میں آپ کو بتاؤں میں کبھی سوچتی تھی کہ جو پہلے جو لوگ سینہ میں بھرتی ہوتے ہیں انہیں پتہ ہوتا ہے کہ لڑائی پہ اگر ہمیں بلاوا آگیا تو ہم مارے جائیں گے اور جب وہ لڑنے کے لئے آگے ہوتے ہیں اپنے ہاتھ میں سنگینے لیے ہوئے یا بندو کے لیے ہوئے یا ٹینک پہ بیٹھے ہوئے تو انہیں پتہ ہوتا ہے ہماری مرتی ہو سکتی ہے لیکن کس بیروچت بھاو سے اس میں بھاگ لیتے ہیں تو میں سوچتی تھی انہیں مرتیوں کا ڈر کیوں نہیں لگتا اس دن 6 دسمبر کو ہم سب اسی مدرہ میں تھے جو ایک لاکھ لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے وہ اور جو منج پہ بیٹھے ہوئے تھے وہ کیونکہ ایک طرف پی ایسی لگی ہوئی تھی اسٹرکچر کے آس پاس اور دوسری طرف پیرا ملیٹری فورسز کی بٹالین جو ہیں وہ صرف 6 کلومیٹر کی دوری پر تھی اور وہ راشپتی ساسن کی کبھی بھی گھوٹنا ہو سکتی تھی کلیان سنگ جی کی سرکار ڈیس میس ہو سکتی تھی اور کبھی بھی وہ فورسز کے بیچ میں یہ سارے لوگ ان کی جد میں آ سکتے تھے گولیوں کی وہ اچھار جد میں یہ میرے لیے بہت عدود بات تھی کہ سب لوگ بیٹھے تھے کوئی کھڑے ہونے کو تیار نہیں تھا نیچے بھی لاکھوں لوگ بیٹھے تھے اور منچ پہ بھی بیٹھے ہوئے تھے اسی پرکار سے جو دوسری چیز میں نے دیکھی جس کی اندیکھی ہی 6 دسمبر کا کارن بنی ہے وہ ہے کہ جب ڈھانچہ گر گیا اور اممہ جی بولی راجماتہ سندھیہ جی مجھے کہ ہم کو لے چلو جرا راملالا کو درشن کرانے تو میں نے ان کو وہاں منچ سے مطلب چھت سے نیچے اتارا اور ان کو ہاتھ پکڑ کے لے گئی جہاں ڈھانچہ گر چکا تھا اینٹیں بچی ہی نہیں تھی خالی ملوے پہ راملالا ویراجمان تھے تو پی ایسی اور سی آر پی ایف کے لوگ اپنے جوتے مجھے اتار کے اگردتیوں سے آرتی کر رہے تھے راملالا کی اور راملالا جی مٹی کی ایک مڑیا کے اندر بیٹھے ہوئے تھے تب مجھے لگا دیکھو اس بھاونہ کی اندیکھی سی آر پی ایف اور پی ایسی ہم پہ گولی چلانے کے لیے بھیجی گئی تھی اور وہ وہاں مٹھا ٹیک رہے ہیں راملالا کو ان کی آرتی اتار رہے ہیں اسی بھاونہ کی اندیکھی کے قرن ڈھانچہ اس طرح سے گرائے نہیں تو ہو سکتا ہے آپ اس کا صلح ہوتا اور شانتی اور سممان کے ساتھ وہ ڈھانچہ گرتا ملکل کیونکہ بی جے پی تو یہ کہتی آئی تھی جب سے پالاپور میں رام مندر کو ایک طرح سے راجنیتی پستاؤں میں شامل کیا تھا بعد میں تو یہ کہا گیا کہ یا تو آپسی بات چیز سے ہو یا پھر عدالت کے ذریعے ہو تو یہ جو چھے دسمبر کی گھٹنا تھی جس کے بارے میں اٹل جی نے بھی آڈوان جی نے بھی بعد میں کئی موقعوں پر کہا کہ یہ بہت دکھت گھٹنا تھی ایسا نہیں ہونا چاہے تھا اس کا قارن یہ تھا کہ سب سے پہلے تو جب تعلیٰ کھلے تھے تو بابری مسجد ایکشن کمیٹی بنی تھی یہ ایک راجنے تک طریقہ تھا رام جنم مہین کو دیکھنے کا انہوں نے کہا کہ ہم وہاں جا کر کے نماز پڑھیں گے جبکہ نماز وہاں برشوں سے بند تھی اور نماز جیسے ہی پڑھنی بند ہو جاتی ہے تو ایک سمائے کے بعد میں وہ ابنڈنڈ سٹرکسر مانا جاتا اس کو مسجد کا درجہ رہتا ہی نہیں ہے تب جا کر کے بی جی پی نے پالامپور کے جو ادیویشن ہوا راستری کاریزمیتی کی جو بیٹھک ہوئی ہے اس میں یہ پرستہ و پارت کیا کہ ہم یہ مانتے ہیں کہ جہاں رام لالا وی راجمان ہیں وہاں بھب مندر کا نرمان ہونا چاہیے لیکن مندر کے نرمان کے لیے جو راستہ اٹلی اور اڈوانی جی سجھا رہے تھے وہ یہ نہیں تھا کہ دھانچے کو جھور جبردستی سے گرا کر کے ہو وہ یہ چاہتے تھے کہ یا تو ہندو اور مسلمان کا آپس میں سمجھوتا ہو جائے یا کوٹ کا آدیش آ جاوے یا پالیامٹ میں مسلمان متی سے پرستہ و پارت ہو جاوے اس لیے انہوں نے اس کو اس دھن سے بیکت کیا ہم لوگوں کے مند میں یہ کی بات تھی کہ مریں گے چاہے جییں گے لیکن جہاں رام لالا ویٹھے وہاں مندر بنا کر کے رہیں گے بھاوناؤں پر نینترن پارٹی نہیں کر سکتی ہے پارٹی انشاسن میں ہمارے شریر کو رکھ سکتی ہے ہمارے من کو نہیں رکھ سکتی ہے